السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد الرحمن الرحیم واشد اللہ الہی اللہ وحدہ لاشریک اللہ واشد ان محمدن عبدہ ورسول بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا جنت میں داڑھی ہوگی کی نہیں ہوگی تو دیکھیں دنیا میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے اور دنیا میں داڑھی رکھنا یہ فرض ہے ضروری ہے اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے اور داڑھی حل کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے اختلاف ایک مشت کی حد تک ہے کہ ایک مشت کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے تو وہ ایک مختلف مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ اجتہاد ہے تو اس کا معاملہ لگ ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے یا حل کراتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں بھی کیا داڑھی ہوگی تو دیکھیں اس حوالے سے ایک روایت ہے سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 2545 اس میں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخلو اہل الجنتی الجنتا جردن مردن مقحلینا ابناء ثلاثینا او ثلاثینا سنا کہتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ امرد ہوں گے یعنی ان کے جسم پر اس طرح سے بال نہیں ہوگی جسے دھاڑھی وغیرہ کے بال نہیں ہوں گے سب نہیں ہوں گے اور سرمگی آنکھیں ہوں گے ان کی اور وہ تیس یا تین تیس سال کے ہوں گے تو اس حدیث سے بہت سارے علماء نے استعلال کرتی ہے کہا ہے کہ اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی داڑھی نہیں ہوگی اس حدیث کو جو علماء صحیح مانتے ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ اہل جنت میں داڑھی نہیں ہوگی لیکن دنیا میں چونکہ اس عمر میں داڑھی آتی ہے اور داڑھی رکھنے کا حکم ہے اس سے داڑھی رکھیں گے اور جنت میں تو اللہ کے مرضی اگر اللہ تعالی داڑھی لائے گا ہی نہیں تو اس میں رکھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے بہرحال یہ حدیث کہتی ہے کہ اہل جنت بغیر داری کے ہوں گے بہرحال یہ ہے